اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر سکسٹی ٹو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کھڑے ہوئے جب اذان دے چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جو معزن نے اذان میں کہے وہ جنت میں داخل ہوگا مستدرک حاکم میں یہ روایت ہے جنت میں داخل ہونے کا نبی نسخہ ہے میں نے میری کتاب میں لکھا ہے جنت میں داخل ہونے کا نبی نسخہ کتنہ آسان ہے روزانہ اذان ہوتی ہے الحمدللہ اذان دینا شروع کرتے یقین کے ساتھ بس شرط یہ لگائی رہا رہی میں نہیں یقین کے ساتھ معزن کہے اللہ اکبر ہم بھی کہیں اللہ اکبر یقین کے ساتھ کہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جو معزن نے اذان میں کہے وہ جنت میں داخل ہوگا تھوڑا سی تشریری سن لیجی اس روایت سے معلم ہوتا ہے کہ اذان کا جواب دینے والا وہی الفاظ دہرائے جو معزن نے کہے البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں کی روایت سے معلم ہوتا ہے کہ ہی علی الصلاح اور ہی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کہنے والے ہم سے عجر و ثواب میں بڑے ہوئے ہیں کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہمیں بھی اذان دینے والے کی فضلت مل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہی کلمات کہا کرو جو معزن کہتے ہیں پھر جب تم اذان کا جواب دے چکو تو دعا مانگو جو مانگو گے وہ دیا جائے گا ابو دعود میں یہ حدیث ہے اس لئے اذان شروع ہو تو معزن جیسا کہے ویسا کہتے رہیے جب اذان ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے مائے بہنے گھر میں بھی مانگ سکتی ہے یہ بات نہیں ہے کہ مائے بہنے نہیں مانگ سکتی ہے اذان کے آوازے تو پہنچتی ہے الحمدللہ اس کا احتمان کیجئے نماز سے دوستی کیجئے نماز سے دوستی کیجئے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے اور جس سے اللہ محبت نہیں کرتا اسے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا اس لئے اس کا احتمان کیجئے اور اپنے اولاد کو بھی جگائیے اور ان کو بھی نماز بھی بنائیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمين